ساہیوال اب یہاں پر سروس لینے کے تیار ہے پہلے سیٹ میں واضح برطری کے ساتھ کامیابی حاصل کی فیصلہ باد کی ٹیم نے اور دس پوائنٹس کا ڈیفرنس رہا اب یہاں پر ان کو اس پرفارمس کو بھول کے ایک نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور نئے جذبے کے ساتھ ساہیوال کی ٹیم کو اس سیٹ میں آگے آنا ہوگا فیصلہ باد کا اعتماد کافی اوپر ہوگا اس دوسرے سیٹ کے آغاز میں جی بالکل اور ناظم جو ہیں وہ سیٹر ہیں وہ ریڈی ہیں سروس کے لیے اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں اپنی سکرینز پر اور یہ بال کو پکڑتے ہوئے ابھی سروس کریں گے ریفری کی ویسل کا اشارہ اور جناب یہ سروس دوسرا سیٹ آغاز ہوا ہے اور آغاز میں ہی ایک بڑی غلطی اور ڈائریکٹ سروس پوائنٹس دے دیا گیا یہاں پر ناظم کی جانب سے تھوڑا سا جو ہے وہ کنفیوز آج نظر آ رہے ہیں ناظم فائنل کا پریشر بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ایٹس سپورٹ یو ہی ایٹس سپورٹ یو کنٹرول یور نروز بکاوز دیس اس دی گورڈ میڈل میچ ریسیپشن بال کو سیٹ کیا گیا ہے سپائیکر کی سپائیک اور پوائنٹ ملے گا یہاں پر فیصلہ باد کو یہ بال جو ہے وہ آؤٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی فیصلہ باد دو پوائنٹس کی برطری کے ساتھ بڑا ہی اچھا آغاز بلکہ فیصلہ باد کا اچھا آغاز کی بجائے میں کہوں گا کہ ساہی وال کی جانب سے برا آغاز ہوا ہے یہ کیونکہ ایک سروس کا پوائنٹ اور ایک سپائیک آؤٹ کر دی گئی یہ دیکھیں ونس اگن چانس ہے یہاں پر فیصلہ باد کے پاس سپائیک کر کی سپائیک اور یہ پوائنٹ ملے گا فیصلہ باد کو ٹاچ آؤٹ لینے میں کامیاب رہی ہیں اور ٹری کنزیکیٹیو پوائنٹس جو ہیں وہ اس وقت حاصل کیے گئے ہیں فیصلہ باد کی جانب سے اور یہاں پر تھوڑا سا کچھ کھلاری جو ہیں وہ انجری کا شکار نظر آ رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ سب خیریت ہوگی جہاں رائٹ فوٹ میں موچ آئی ہے یہاں پر اور جم کرتے ہوئے پاؤں کہیں نہ کہیں ان کا آکورڈلی لینڈ کر گیا تھا گراؤنڈ پہ دیکھنا ہوگا کانٹینیو کر پاتے ہیں یا نہیں لیکن تین پوائنٹس ہو چکے ہیں فیصلہ باد کے اور کوئی پوائنٹ اس سیٹ وے شروع میں ابھی تک نہیں ملا ساہیوال کو ایک دو ایرر جس میں ایک سرویس کا ایرر بھی تھا سرویس واپس آئی ہے فیصلہ باد کے لیے اور کھیل دوبارہ شروع ہوگا سرویس میں غلطی ہوئی اور ساہیوال کو پہلا پوائنٹ دیا گیا ہے یہاں پر کیونکہ ساہیوال نے بھی اپنی محنت سے ایک پوائنٹ بھی حاصل نہیں کیا تھا تو اب دیکھتے ہیں سرویس کرنے کے لیے تیار ہیں ساہیوال کے کھلاری جمپ سرویس کی ریسیپشن دی اور بڑی ہی اچھی ریسیپشن دی اور اتنی ہی اچھی سیٹنگ اور اس کے بعد اتنی ہی اچھی سپائک فیصلہ باد کے کھلاری کی جانب سے اور یوں فیصلہ باد فور ون وڈا پرفارمس وڈا پرفارمس بائی فیصلہ باد ٹیم میں کہتا ہوں آؤٹسٹینڈنگ گیم اس وقت جو ہے وہ فیصلہ باد کی جانب سے کی جا رہی ہے یہ دیکھیں ریسیپشن بول کو سیٹ کیا گیا ہے سپائک کر سپائک کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بلوک ہوئے کم بیک ہوا لیکن پوائنٹ جو ہے وہ پھر جائے گا ساہیوال کے پاس یہاں پر جی ہاں دو پوائنٹس کے ساتھ واپس آتی ہوئی سیٹ میں ساہیوال کی ٹیم بہت ضروری ہے ان کے لیے لیڈ لینا اور لیڈ کو پھر برقرار رکھنا اس وقت دو پوائنٹس پیچھے ہیں اس سیٹ میں چار پوائنٹس ہیں فیصلہ باد کے اور ایک سیٹ ون کرنے کے ساتھ وہ اس وقت ٹاپ پہ ہیں جبکہ دو پوائنٹس ہیں ساہیوال کے یہاں پر سیٹ کیا گیا بہترین سپائک اور ڈیفینڈر کے پاس کوئی موقع نہیں تھا ایک اور پوائنٹ یہاں پر بہترین سپائک کے ذریعے حاصل کیا فیصلہ باد کی ٹیم نے فائف ٹو ہو گیا ہے سکور جی فائف ٹو سکور ہو چکا ہے اور سرویس یہاں پر فیصلہ باد کے لیے اچھا سپاو مائی گلنیس انبیلیویبل سیٹر نے سیٹ کیا تھا ساہیوال کے لیے اور سپائک لے لیا فیصلہ باد کے پلیئر نے اور فلی پاور فلی یہ لیا گیا سپائک جس پہ پوائنٹ حاصل کیا چھے چار ہو گیا ہے چھے دو پوائنٹس ہیں اچھی سرویس ریسیپشن اور بال کو سٹ کیا گیا ہے سپائک بڑی بہترین سپائک یہاں پر اور اپنی ٹیم کے لیے پوائنٹ حاصل کیا ہے یہاں پر ارفان نے ارفان اب جو ہے وہ سرویس کریں گے اور یہاں پر تری سکس پوائنٹس ہیں ابھی بھی وقت ہے ساہیوال کے پاس اگر وہ محنت کرتے ہیں تو اس میچ میں واپس آ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اتنی بڑی غلطی اتنا ہی بڑی جو ہے بڑا آؤٹ جو ہے وہ سرویس پہنکا ہے تو یہاں پر یہ جو چیزیں ہیں اس طرح کی غلطیاں جو ہیں وہ ساہیوال کو نقصان پہنچائیں گی اور سیون پوائنٹس اس وقت ہو چکے ہیں فیصلہ باد کے فیصلہ باد کی جانب سے بڑی ہی کمال پرفارمنس یہ دیکھیں اچھی سرویس ریسیپشن بال کو سٹ کیا گیا ہے کوئیک سپائک کروائی گئی ہے یہاں پر زلکر نین سے سیٹر نازم کی جانب سے اور اس میں کامیاب ہوئے ہیں اور ایک مزید پوائنٹ حاصل کیا ہے اپنے ٹیم کے لیے فور سیون پوائنٹس ہیں اور سرویس کریں گے اویس چیف یہ دیکھیں جنپ لیا اور یہ ایک اور غلطی سرویس کی اور یہاں پر فیصلہ باد کو خود ہی پوائنٹس دیتے ہوئے ایٹ فور پوائنٹس اور کوچ جو ہیں سجاد بشیر کلو کا مسلسل کھلاریوں کو پر غصہ کر رہے ہیں اس وقت ہائپر ہو رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تم یہ دیکھیں اچھا کمبیک اچھا ڈیفینس اور یہ دیکھیں بڑی ہی کمال کی پلیسمنٹ تھی اور دماغ کا دیکھیں کتنا استعمال کیا ہے اور جہاں پر خالی جگہ دیکھی تھی بال کو سیٹ کرنے کی بجائے پلیس کر دیا جہاں یہاں پر تصور ایک چیز ہوتی ہے کسی بھی کھیل میں جب آپ ایک سیٹ جیت چکے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کا ڈیفرنس پوائنٹس کا وہ پانچ پوائنٹس کا ہو تو پھر قسمت بھی کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ ہوتی ہے لکھ فیورز دی بریو بلکل بلکل ایسے ہی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دوسرا یہ کہ دوسری ٹیم جو اپوسٹ ٹیم جو ہے وہ ذرا انڈر پریشر ہوتی ہے اور آپ تھوڑا سا آپ کو ایک سپیس مل جاتا ہے کہ آپ فری مائنڈ ہو کر کھیلتے ہیں یہ دیکھیں ریسیپشن کی گئی ہے بال کو سیٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر سیٹر اور سپائکر کے درمیان ایک جو ہے وہ مسانڈر سٹینڈنگ ہوئی لیکن لکی رہے کہ اس کا جو ہے وہ نقصان نہیں اٹھانا پڑا اور اس وقت فائیو ٹین پوائنٹس اور فائیو ٹین پوائنٹس ہیں پانچ پوائنٹس کا جو ہے وہ ڈیفرنس یہاں پر ہے اور چودری عبدالقیوم گجر صاحب اس وقت آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں سکرین پر وہ آ چکی ہیں ڈسٹرک سپورٹس آفیسر اور ان کے ہمراہ عامر رشید صاحب تحصیل سپورٹس آفیسر رنالہ خرد وہ موجود ہیں رانہ رشاد جویہ صاحب جو ہیں اور ان کے ہمراہ عبداللہ کمیانہ موجود ہیں جو کہ منجر ہیں صاحب وال ٹین کے اور آج یہاں پر اپنے ٹین کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن ٹین جو صاحب وال جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے یہاں پر جی بالکل گیارہ پوائنٹ ہیں فیصلباد کے اور پانچ پوائنٹ جس کا مطلب ہے چھ پوائنٹس کی لیڈ کر رہی ہے اس وقت فیصلباد کی ٹیم بلوک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بلوک آؤٹ اور یہ پوائنٹ ملے گا صاحب وال کی ٹیم کو 11-6 جی 11-6 پوائنٹس ہیں اور 6-11 پوائنٹس ہیں اور سرویس کر رہے ہیں ناظیم اچھی سرویس ریسپشن مزر نے بال کو سیٹ کیا ہے سپائی کر آئے ہیں اور اچھی سپائی اور بلوک آؤٹ لینے میں کامیاب رہے ہیں اور اپنی ٹین کے پوائنٹس میں ایک مزید پوائنٹس کا پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے 12-6 پوائنٹس ہیں اس وقت جو ہے وہ بالکل 50% جسے ہیں جسے وہ جیسے ہمارے حافظ عمجد صاحب کہتے ہیں کہ 6-6-6-12 وہ سسٹم اس وقت ہو چکا ہے اچھی جمپ سرویس ریسپشن سیٹ کیا گیا ہے بال کو سپائی کر آئے اور اچھی سپائی کی اور یہاں پر فیصلباد کے ڈیفینسر جو تھے وہ بال کو ڈیفینڈ نہ کر پائے مزر ورٹو ہیمسیلف تھے لیکن ڈیفینس نہ ہو پائے بال اور 7-12 پانچ پوائنٹس کا ڈیفرنس ابھی بھی باقی ہے اور یہ فیصلباد نے اچھا آغاز کیا اس میچ کا اور آغاز سے ہی ہاوی رہی ہیں ابھی تک صاحبال کے اوپر اور دونوں شہر جو ہیں وہ والی بال کے شہر کہہ جاتے ہیں اور یہاں پر ڈیریکٹ سرویس پوائنٹ حاصل کیا گیا ہے نمان کی جانب سے جو کیپٹن ہیں صاحبال ٹیم کے اور یہ تھوڑا سا پریشر ریلیز کرے گا اگر اس طرح کی سرویسز اور ہوتی ہیں تو جی ہاں سرویسز وقت صاحبال کے لیے اور یہاں پر اچھی ریسپشن تھی تھوڑا سا ایرر تھا بیچ میں واپس آئیں گے پلیئر اور بال کو واپس کوٹ کے اندر یہاں پر پہنچایا ایک اور اچھی پلیسمنٹ بلکل خالی جگہ پہ یہ پوائنٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں صاحبال کے پلیئر ڈیفرنس تین پوائنٹس کرے گیا ہے لیکن یہاں پر اب ایرر کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے سرویس میں جی بلکل اور یہ بڑی اچھی پلیسمنٹ تھی اور سیٹر نے بال کو سیٹ کیا تھا یہ اچھی سرویس تھی اور یہ بال کو سیٹ کیا گیا ہے مزر کی جانب سے اچھی سپائیک ریفری کا اشارہ دیکھنا پڑے گا اور یہ ٹچ آؤٹ ریفری کا اشارہ کہ یہ ٹچ آؤٹ ہے اور یہ پوائنٹ ملے گا فیصلہ باد کو یہاں پر فورٹین نائن پوائنٹس ہو جائیں گے اور یہاں پر اچھی لیڈ فیصلہ باد کے پاس اس وقت ہو چکی ہے اور چیئرمن پاکستان والیبال فیڈریشن چودری محمد یاکوب صاحب اس میچ کو انجوائی کر رہے ہیں اس حال میں موجود ہیں ان کے ہمراہ ڈائریکٹر ایڈمن پاکستان والیبال فیڈریشن ایم بی جاوید صاحب اور وڈا بلوک وڈا بلوک کیا زبردست بلوک تھا اس کو ڈیڈ بلوک میں کہوں گا فرسٹ لائن بالکل نیٹ کے پاس ہی بال کو جو ہے وہ بلوک کر کے پھینک دیا ہے گزرنے کا راستہ بند کر کے رکھ دیا تھا یہاں پر فیصلہ باد کے بلوک کرنے سرویس کے لیے تیار ہیں اچھی سرویس ریسیپشن بال کو سیٹ کیا گیا ہے سپائیکر موجود ہیں اور یہ سپائیک آؤٹ سپائیک اور یہ پوائنٹ ایک اور ملے گا یہاں پر فیصلہ باد کو زبردست بردری یہاں پر فیصلہ باد کے پاس 59 پوائنٹس ہیں اور ساہی وال کے ٹیم مشکلات کا شکار جہاں تین پوائنٹس کا ڈیفرنس رہ گیا تھا لیکن اس کے بعد مسلسل پوائنٹس حاصل کیے فیصلہ باد نے برکہ یہ ایک اور سپائیک آؤٹ ہوتا ہوا اور یہ ایک اور پوائنٹ حاصل کر لیا ہے فیصلہ باد نے مشکلات بڑھتی ہوئی یہاں پر ساہی وال کی ٹیم کے لیے اور پورے اعتماد کے ساتھ اس میچ میں دوسرے سیٹ میں بھی آگے بڑھتی ہوئی فیصلہ باد کی ٹیم جی یہ ساہی وال کے پاس پوائنٹ ہے اور سرویس کریں گے مشتاک مشتاک بڑے ہی اچھے میڈل بلوکر ہیں اور انٹرنیشنل والیبال کے جو ہمارے میڈل بلوکر ہیں زہیر جٹ ان کا سٹائل جو ہیں وہ اکثر کاپی کرتے ہیں مشتاک اور آج دیکھتے ہیں کہ اپنی ٹیم کے لیے جو ہے وہ پرفارم کر پاتے ہیں یا نہیں زہیر جٹ کے بارے میں آپ کو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پنجاب کے جو شہر گجرات کے ساتھ ہے اور اس دفعہ گجرات کی ٹیم ایز اڈویئن بھی آئی لیکن انفارچنیٹلی وہ ہار گئی لیکن زہیر جٹ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے جو ہیں وہ انٹرنیشنل ٹیم میں پاکستان کے ٹریننگ کیمپ میں بھی موجود ہیں پشاور میں اور بڑے ہی بہترین جو ہے وہ ایشیا کے میڈل بلوکر مانے جاتے ہیں جو ناظرین ہمارے ساتھ صبح سے فاسپورٹس کے چینل پر موجود ہیں ان کو معلوم ہے کہ آج فیصل آباد کی ٹیم نے ایک گولڈ میڈل اپنے نام کر چکے ہیں کبرڈی میں انہوں نے شکست دی لاہور کی ٹیم کو سوری جبکہ گجرانوالا اور بھاولپور کے درمیان جو میچ ہوا برانز میڈل کے لیے اس میں بھاولپور نے کامیابی حاصل کی اور ٹاپ تھری پوزیشن وہاں پر کلیر ہو گئی ہیں اس وقت فیصل آباد کی ٹیم فیورٹ پوزیشن پر ہے یہاں پر جو ہے وہ اچھا کمبیک بھی ہو گیا ہے تھوڑا سا لیڈ کم ہوئی ہے اچھی سرویس تھی اور یہ دیکھیں یہ ریماؤنٹ کا فائدہ نہیں اٹھایا پائے ذلکر نین وہاں پر موجود تھے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا لیکن یہاں پر اس کا نقصان ہوا اور پوائنٹ ملے گا یہاں پر فیصل آباد کو یہ بڑی غلطی کر گئے ذلکر نے یہاں پر ریماؤنٹ وال ملا تھا آپ کو اور ریماؤنٹ 99% چانس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پوائنٹ آتا ہے اس وقت سرویس کے لیے تیار ہیں فیصل آباد کے اقلاری جمپ سرویس ریسیپشن بائی حمزہ امتیاز بال کو سیٹ کیا گیا ہے اویس سپائک کرنا چاہتے رہے لیکن بلوک ہوئے اور ایک دفعہ پھر چانس ہے یہاں پر فیصل آباد کے پاس اور یہ دیکھیں ہلکا سا ٹچ کروایا اور اپنی ٹیم کے لیے پوائنٹ حاصل کیا ہے فیصل آباد کے سپائکر نے یوں سیونٹین ٹویل ویک دبا پھر پانچ پوائنٹس کا ڈیفرنس ہو چکا ہے اور پہلے سیٹ سے بھی مینر اور دوسرے سیٹ میں بھی ٹوئنٹی ٹو پوائنٹس صرف تین پوائنٹس کی دوری پر ہے اس وقت فیصل آباد کے ٹیم اور سرویس کے لیے تیار ہیں فیصل آباد کے کھلاری اور ساہیوال جو ہے وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے ریسیپشن بال کو سیٹ کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں میڈل سپائک میڈل بلوکر نے جو ہے وہ سپائک کرنا چاہتے تھے کوئی سپائک لیکن بلوک ویر یہاں پر مزر اپنی ٹیم کو مسلسل بک اپ کرتے ہوئے جو کہ بڑے ہی کمال سیٹر ہیں مزر وٹو جی ہاں نو پوائنٹس درکار ہیں اس سیٹ میں کامیابی کے لیے ساتھ ساتھ پوائنٹ کنسیڈ بھی نہیں کرنا ہوگا اور دو پوائنٹس کی دوری پہ ہے دوسرا مسلسل سیٹ جیتنے سے فیصل آباد کی ٹیم یہاں پر سیٹ کیا گیا سپائک اور بہت زبردست اس پوزیشن پہ جو ابھی ابھی پوائنٹ لیا ہے فیصل آباد کے پلئیر نے یہ اس سے پہلے دو اور پوائنٹس انہوں نے اسی پوزیشن پہ اور یہاں پہ ایک چھوٹا سے رشان بھی لگا ہے جی اور اس کے ساتھ ہی یہ جو سیٹ ہے وہ ون کر لیا ہے فیصل آباد نے دوسرا سیٹ بھی ون کر لیا ہے two consecutive sets are one by the فیصل آباد ٹیم